وائف کی جو بہن تھی سب نے یکے بعد اگرے گھیرنا شروع کر دیا ایک کے فوٹی سیون کی طرح سوال داغنا شروع کیا اور کہا کہ باجی آپ جیجو کے ساتھ جب ٹہلتی ہو تو تجھے شرمندگی نہیں ہوتی ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی کہا تمہارے اندر دو آئیب بہت بڑی ہیں ہمارے اصد آزمی آزمگڑھ میں بیت الولوم میں پڑھے ہوئے ہیں میرے ساتھیوں میں سے تو ہم نے کہا دو آئیب کیا ہے کہا کہ نمبر ایک تم مولوی ہو دوسرا آئیب کہ تم لنگڑے ہو سبسکرائب ناو اور پریسٹا بیل آئیکن نیوہ مسن اپ دی ہمارا اس طرح چلنا کیا بات ہے ادھی اچھا نہیں لگتا اے 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 اگر آپ داد نہیں دیجئے گا میں خود شیر پڑھوں گا خود کہوں گا اے 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 بعد میں کہوں گا وہ آرے میں آپ داد نہیں دیں گے تو کیا کرے بولے تھا میں محترمہ چاندنی شبنم صاحبہ بین الاقوامی شہرت یافتہ درجنوں ملک کو اپنے قدموں سے روض چکی ہے بڑی اچھی پڑھنے والی بڑی اخلاق مند اور ما شاء اللہ میں نے دیکھا ماں کے حوالے سے جتنی خدمت میں چاندنی شبنم صاحبہ کی آدھر عزت رسپیکٹ اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے دوستوں کوئی بیٹا اتنا خدمت نہیں کر پاتا جو بیٹی ہو کر ماں کی خدمت یہ بچی کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے لیے میں بہت دھیر ساری مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں اور شیر دیکھتا ہوں دے دے حاضر کر رہا ہوں کہ تمہارا اس طرح چلنا ابھی اچھا نہیں لگتا بلندی پیع کرتے ہو یہی اچھا نہیں لگتا بھائی آپ تالی نہیں ماریں گے تو کوئی بھی شاعر چوپٹ ہو جائے گا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چطر چالاک ہیں یہ شاعر اور یہ شاعرات روز جیسی ایسی منڈی لگاتی ہے آج یہاں ہے تو کل دلی ہے تو ممبئی ہے تو کیرل ہے تو نئینی تال ہے تو بارہ بنکی ہے تو فتح پور ہے تو ڈڈڈ ہے سب جگہ میں صرف آپ کو آگاہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ سن لیجئے داد دے کر تو اچھے کلام سنائیں گے نہیں تو ورنہ آپ خاموش رہے تو اچھے کلام پیک کرے گی کہیں اور جا کے منڈی میں لگائیں گے کیا بار اس لیے تھوڑا سا کوشش کریں آپ تھوڑا سا صرف سنایا اولیہ سنایا سفلہ نہیں دکھائیں یعنی سامنے کے دو دانت اس کو سنایا اولیہ سنایا سفلہ کہتے ہیں تو صرف اس کو دکھانے کی کوشش نہیں بولے تیار رہے گا شیر دیکھے گا تمہارا اس طرح چلنا ابھی اچھا نہیں لگتا بلندی پیہ کرتے ہو یہی اچھا نہیں لگتا ہرے گزاری عمر ساری مانے ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے مخمل کا یہ بستر کبھی اچھا ہے مجھے مخمل کا یہ بستر کبھی اچھا نہیں لگتا اور شمشیر جہانہ گنجوی کے محبوب یا محبوبہ تک پہنچنے کی کوشش اور یہ شیر دیکھیں میں کسی شاعر نہیں صرف شمشیر شیر دیکھیں تمہارا اس طرح چلنا ابھی اچھا نہیں لگتا بلندی پیہ کرتے ہو اچھا یہ شیر سنانے میں مذہب آئے گا ایک بات بتا دوں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ مجاہد حبیبی صاحب تمہاری شادی نہیں ہو سکتی چاہے تم مفتی ہو جاؤ شاعر بن جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ ہم نے وجہ پوچھی کہ میری شادی کیوں نہیں ہو سکتی کہ تمہارے اندر دو آئیب بہت بڑی ہیں ہمارے اصد آزمی آزمگڑ میں بیتل علوم میں پڑھے ہوئے ہیں میرے ساتھیوں میں سے تو ہم نے کہا دو آئیب کیا ہے کہا کہ نمبر ایک تم مولوی ہو دوسرا آئیب کہ تم لنگڑے ہو لنگڑے کو لنگڑا عام لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اسے بیٹی دینا پسند کرتے ہیں بھائی میں تو جذبات میں آ گیا بہت ایموشنل ہو گیا چار دن تک نہیں کھایا نہ پیا مدرسے کونے میں بیٹا ہمارے اصداد محترم کرے بیٹا ہوا کیا ہم نے کہا ہوا کیا نہیں اب تو بتی گل ہو گئی میرے دوستوں بعد میں پتا چلا کہ اللہ نے شائری کا جو حوالہ دیا تو شادی یہاں نہیں اروس البلاد یعنی مہاراشٹرہ میں شادی جب ہو گئی تو محلے کی جب عورتیں دیکھنے آتی میری محترمہ کو تو سب عورتیں یہ کہتی بے تکلف لڑکا لنگڑا ہے بیوی کتنی خوبصورت پا گیا کیا بات ہے بھائی بعد میں میں دیکھتا رہا قدرت کے کرشمے کو شادی جب ہو گئی تو ایک ہفتے دس دن کے بعد میری محترمہ نے کہا کہ چلے میرے مہے کے میں ڈر رہا تھا کہ وہاں جاؤں تو کیسے جاؤں اتنی خوبصورت حسین پڑی لکھی اور اس کے ساتھ میں لنگڑاتا ہوا جا کے کباب میں ہڈی بنوں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں گیا جب وہاں تو میری سہیلیوں نے چچیری سہیلیوں نے یعنی میری بے وائف کی جو بہن تھی سب نے ایک کے بعد دیگرے گھیرنا شروع کر دیا ایک کے فورٹی سیون کی طرح سوال داغنا شروع کیا اور کہا کہ باجی آپ جیجو کے ساتھ جب ٹہلتی ہو تو تجھے شرمندگی نہیں ہوتی حیاء نہیں آتی تم اچھی وہ لنگڑا میری محترمہ کا جواب سنیے گا یہ بات حقیقت ہے لیکن لطیفہ ہو گیا میرے دوستوں انہوں نے جواب دیا نازم کی بی بی ہے نظامت کا خوش سلقہ اسے آنی بھی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ پگلی میری نظر سے دیکھو گی تب پتا چلے گا کہ وہ لنگڑا ہے کہ کیا سہیلیوں نے کہا کہ اچھا بہن یہ بتا کہ اگر میں تمہاری نظر سے دیکھ بھی لیتی ہوں تو جیجو کیا سیدھا چلنے لگیں گے کہ پگلی سیدھا تو نہیں چلیں گے لیکن میری نظر سے جب تم دیکھو گی تو تمہیں یہ پتا چلے گا کہ وہ میرے عشق میں لنگڑا کے نہیں بلکہ لہرہ کے اے 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 ارے بابا 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 اہا ہا 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 کیا بات ہے بابا بابا یہ بھائی ساوات ہے کیا بات ہے زورتہ تعلیہ بجائے خوبصورت مشاعرے کے لیے پورا مجمع مل کر تعلیہ بجائے بہت اچھے بابا بابا یہ مالا جو ہے ہمارے ساڑوں ہوای نے پہنایا ہے اللہ سلامت رکھا اچھا ہے بھائی مجھے کہ یہ اچھا ہے اس طرح چلنا ابھی اچھا نہیں لگتا مشاعرہ اٹھایا آپ نے تمہارا اس طرح چلنا ابھی اچھا نہیں لگتا بلندی پیہ کرتے ہو یہی اچھا نہیں لگتا گزار یہ عمر ساری مانے ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے مخمل کا یہ بستر کبھی اچھا نہیں لگتا ارے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو باسی کھا کے گزرے گی کہیں تم یہ نہیں کہنا آجی اچھا نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو باسی کھا کے گزرے گی کہیں تم یہ نہیں کہنا آجی اچھا نہیں لگتا عامل بھائی اور کمیٹی کے ایک ایک بھائی فرقان بھائی تمام لوگوں کو شریف کرتا ہوں لیتا حضرات سے معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ شاعر کا تنز کہیں بھی جا سکتا ہے جب میں خود کو نہیں بخش پا رہا ہوں تو آپ کو کیسے چھوڑ دوں بلندی پہ اکڑتے ہو یہی اچھا نہیں لگتا یہاں ایمان بکتا ہے فقط سگریٹ کی کشپے یہاں ایمان بکتا ہے فقط سگریٹ کی کشپے مجھے اس دور کا نیتا کوئی اچھا نہیں لگتا آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم مصافت کرتے ہیں رنگین گزل سننے کے لیے رنگین مزاز کے شاعر کو بلانا ہوگا اور اس وقت بڑے موڈ میں بیٹھے ہیں آلی جناب شمشیر جہانہ گنجوی میں اگر خاموش بھی رہے تو تکلم تپک پڑے جمبش لبوں کو ہو تو تبسم تپک پڑے شاعر وہ شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکر غزل کے شیر اما کاغذ نہیں چھوڑ دے تو ترنم تپک پڑے زوردار تالیوز سے استقمال کریں مائک پر شمشیر جہانہ ہے